بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں خالد جان و فریدی اور آج کے کلاس میں ہم اس طرح کے کچھ ڈرائنگ بنائیں گے جس میں کپ ہو اور کپ کو آج یعنی بیسیکلی آج ہم ایک کپ کو بنانا سیکھیں گے اور اس کے بعد اس کو جو ہے نا جس طرح کے پہلے آپ کو دیکھا چکا ہوں رینڈر بھی کریں گے اور ایک خوبصورت کپ ہم لیزائن کریں گے جس میں ہم منوگرام بھی لگا سکتے ہیں اور جنرل کلر بھی دے سکتے ہیں تو آئے کلاس کو باقیدے کی سے سٹارٹ کر لیتے ہیں تو دوستو ایک نیا ڈرائنگ ہم کول لیتے ہیں ایک نیا پیچ کول لیتے ہیں اور پیروپوس میں ہم کوش کرتے کہ یہ ہم اس وقت اپنے نے ڈرائنگ پر آ چکے ہیں تو سب سے پہلے ایک یونٹ کو سٹ کر لیتے ہیں تھوڑا سا تو یونٹ میں ہم بچ زیادہ نہیں چڑیں گے اس کو صرف زیرو کر لیں گے اور سٹارٹ کر لیتے ہیں تو اس کو بھی ٹکانے لگائی لیتے ہیں یہ تنگ نہ کریں یہ چلا گیا سائٹ پہ اور اس کی یہ جو گریٹس ہے اس کے ہمیں ضرورت نہیں ہے تو ہم لیں گے ایک سرکل اور سرکل کو ہم تقریباً ٹین یونٹس ہم سرکل بنائیں گے اور پھر ایک لائن کمان سے آرتو کو آن کر کے ایک جنرل سا ایک لائن لے لیتے ہیں اور لائن کو تھوڑا سا ہم اتنا کر لیتے ہیں اور ایک سی لائن کی ہم کافی بنائیں گے تو یہ اوپر لے جاتے ہیں جتنا ہمیں کپ چاہیے تو ٹپ کریون اتنا ہمیں کپ چاہیے جنرل سا بنا لیتے ہیں کیونکہ میں نے اچھا تھا کہ کلاس بڑھی ہو پھر ایک سینٹر سے ہم ایک لائن لے لیتے ہیں اور سیدھا اوپر تک لے جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد جو فالتو ہے لائنیں ہم اس کو ٹرم کر لیتے ہیں ٹرم کا کمان لگا لیتے ہیں اور یہ ہم نے ٹرم کر دیا یہ ٹرم کر لیتے ہیں یہ ٹرم اور ان کو ٹرم کر لیا اور اس کی ضرورت نہیں ہے تو اب ان دونوں کو بھی ہٹا دیتے ہیں اور اس کو توڑا سا فیلٹ کریں گے اور فیلٹ میں تقریبا پوائنٹ فائف کر لیتے ہیں فیلٹ یہ جو جیگہ نوکسا بنا ہوا ہے یہ ہماری طرف جو نوکسا نظر آ رہا تھا یہ ہم نے ختم کر دیا اب اس سارے کو ہم جے کا کمان لگا کے اس کو ون یونٹ بنا لیتے ہیں اب یہ ون یونٹ ہو گیا تو اب اس کا ہم ایک آف سیٹ لیں گے آف سیٹ کے لیے ہم کو کمانڈ کا استعمال کریں گے اور پوائنٹ فائف کا ہم نے اس کا آف سیٹ لے لیا باہر کی طرف ٹھیک ہے تو اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس کو ایک اور کمانڈ سے آہ لائن کمانڈ سے اس کو ہم توڑا سا ایک لائن نگا لیتے ہیں اور یہ یہاں اور اس کو باقی کو ہم ٹرین کر لیتے ہیں یہ ٹرین ہو گیا اور یہ ہو گیا ٹرین اور یہ ہو گیا ٹرین اب اس کو بھی فیلٹ کر لیتے ہیں فیلٹ کمانڈ سے یہ اتنا کر لیتے ہیں یہ تو سے کم کر لیتے ہیں فیلٹ کمان سے اس کو پوائنٹ ون کر لیتے ہیں یہ اور یہ فیلٹ سے نہیں ہوگا تو اس کے لیے ہم کیا کر لیتے ہیں اس والی سائٹ کو کہ اس کے لیے ہم یہ ٹین ٹین ریڈیس والا کمان لگائیں گے اور یہاں لے لیا اور یہاں لے لیا پھر پوائنٹ ٹو کہ اس آپ سے یہ غلط جگہ پہ ہو گیا تو یہاں سے ہم نے ٹین ٹین یہ لیکن یہ بھی توڑا سا بڑا ہے اور اس کو دوبارہ لے لیتے ہیں تو یہ اور تنگ کر رہا ہے ٹین کا کمانڈ لے کے اور یہ لیکھے تقریبا پوائنٹ ون کا ہم لے لیتے ہیں اب یہ صحیح ہے تو اب اس کو بھی ہم ٹرم کر لیتے ہیں فالتو جو کو ہم ٹرم کر لیتے ہیں اور اس کو ایک ون یونٹ ہم دوبارہ بنا لیتے ہیں تو ون یونٹ کے لیے ہم کانٹرول جے کا استعمال کرتے ہیں صرف جے کا استعمال کر لیتے ہیں تو یہ کپ کا ایک ڈیزائن تو اب کپ کا جو کی جو کنڈی ہے اس کو بنا لیتے ہیں تو اس کے لیے ہم نے یہ کمانڈ لے لیا کیا کہتے ہیں اس کو عرطوں کو ہم آف کر لیتے ہیں اور پولی لائن کمانڈ لے کے تو رائٹ کلک کیا اور رائٹ کلک میں ہم نے ارک تبایا اور دوبارہ رائٹ کلک کر کے یہ سیکنڈ پوائنٹ ہم لے لیتے ہیں تو یہ رہا اس طرح اور یہ ایک جنریک سا ہم بنا لیتے ہیں اس کی کنڈی یہاں سے اور تکریون یہ ہے یہ ہمارے پاس کنڈی بن گئی ہے تھوڑا سا سیدھا کر لیتے ہیں تو اب کنڈی کے لیے یہاں پر تھوڑا سا مسئلہ ہے تو اس کو اب صحیح ہے تو اس کے لیے ہم کیا کریں گے کہ ایک سرکل لے لیتے ہیں تقریباً پوائنٹ سیکس کا اور بلکہ پوائنٹ سیون کا لے لیتے ہیں یہ پوائنٹ سیون اور اسی کی ایک کافی بنا لیتے ہیں اور کافی میں اس کو ہم نے یہاں رکھا اور پھر ایک لائن لے کے اس کو ملا لیتے ہیں اور اس کے دوسرے سرکل بھی ملا لیتے ہیں اب درمیان والے کو ہم نے ٹرم کر دینا ہے یہ ہو گیا ٹرم اور باقی کو ہم نے جوڑ دیا ہے ایک یونٹ بنا دیا ٹھیک ہے تو یہ اس سے ہم اس کی کنڈی سی بنائیں گے اور اور اس کو ہم بلکہ ایک کام ہم اور کر لیتے ہیں اس کو فیلحال ادھر ہی رہنے دیتے ہیں فیلحال میں اس کو ادھر رکھ لیتا ہوں اس کے ساتھ تڑی دیر بعد دیکھیں گے تو اب ہم نے پھرچ جو اس کا دوسرا پوٹ ہے اس کو ہم بنا لیتے ہیں تو یہ یہاں تک سکس ہے تو ہم سکس پوائنٹ تری پہ چلے جاتے ہیں تو یہ اتنا سا باہر ہم نے بنا لیا اور پھر تھوڑا سا یہ اوپر کی طرف کرو کر کے اتنا سا کرو بنا لیتے ہیں بلکہ اس کو اگر ہم ایسے کریں اور یہاں پر اور پھر اس کو ہم لائن میں دوبارہ لے جاتے ہیں اور تقریباً اس کی کنڈی کے یہاں پر توڑا سا اس کو کرو ٹائپ بنا لیتے ہیں تو یہ پہلا پوائنٹ لے لیا اور یہ سکھنڈ پوائنٹ اور سکھنڈ پوائنٹ کو ہم یہاں سے توڑا سا گلائی ملے جاتے ہیں یہاں پر اور کمانڈ کو کمانڈ سے نکلاتے ہیں باہر اور اس کو توڑا سا آپ کرو کو کم کر دیں اور یہاں پر یہاں پر یہاں پر کمانڈ بھی استعمال کر لیتے ہیں تو اب اس کا ہم آف سٹ لے لیتے ہیں تو آف سٹ ہم کتنا لیں گے تو اس کا بھی پوائنٹ فور لے لیتے ہیں پوائنٹ فور ہم نے اس کا یہ لے لیا اور پھر ایک ٹو پوائنٹ لے کے جو سرکل ہے اور اس کو بھی پھر فالتو جو جگہ ہے اس کو ٹرم کر لیتے ہیں اور اس کو بھی ای ون یونٹ ہم بنا لیتے ہیں جے کمانڈ سے اب اس کو ہم 3D میں لے جاتے ہیں اور 3D میں لے جانے کے لیے اس کو یہ اس کمانڈ سے اس کو سیدھا کر لیتے ہیں پہلے آرٹو کان کیا اور آرٹو کان کر کیا ہمارے پاس یہ اس طرح ہو گیا صحیح ہے اب اس کی باری آگئی ہے تو اس کو بھی تھوڑا سا گھما لیتے ہیں اسی سیدھ میں لیاتے ہیں اور تھوڑا سا ہم ایسے بھی کر لیتے ہیں تقریباً اتنا سا اور اب اس کو اٹھا کے بالکل سنٹر سے پکڑ کے تو ہم اس والے جگہ پہ رکھ لیتے ہیں تو اب ہم کیا کرتے ہیں مجھے لگتا ہے یہ تھوڑا سا بڑا ہے تو اس کو اس ری سائز کر لیتے ہیں تھوڑا سا یہ پوائنٹ فائف یہ مجھے لگتا ہے کچھ زیادہ ہی چھوٹا ہوگیا پوائنٹ 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 سکس کر لیتے ہیں بس اب سہیے اور اب اس کو ہم نے اس کے اوپر لپیٹ دینا ہے اس کنڈی کے اوپر تاکہ یہ کنڈی نما بن جائے تو اس کے لئے ہم کیا کریں گے ایک سٹوڈ کمانڈ لے کے یہ پہلے سیلیکٹ کیا اور پھر انٹر کیا اور انٹر کے بعد یہ نیچے ڈائریکشن ہے اور پاتھ اور اس طرح کی یہ کچھ چیزیں اور ہے اور ہم نے اس کو پا دی دیا اور یہ کنڈی سی بن گئی ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس کو ریوال کرنا ہے ریوال کا کمانڈ لگا کے باقی کپ کو اور اس کا پیچھ کو یہ دونوں الگ الگ بھی کر سکتے ہیں اور ملا کے بھی کر سکتے ہیں تو ریوال کمانڈ میں یہ کمانڈ میں ہم چلے گئے اور یہ ایک ساتھ ہم اس کو ریوال کر لیتے ہیں اور پھر ہو کے دبا کے تو ہم اس کو پہلے ارتوان کر لیتے ہیں اور ارتو میں ہم لے جا کے یہ اس طرح یہ بن سکتا ہے لیکن اگر آپ ڈائریکشن ڈیگری دے دے تو یہ ہمارے پاس کپ بن گیا اب اگر ہم ٹوڈی میں سے ٹوڈی وائر فریم میں سی ریالیسٹک میں جائیں گے تو ہمارے پاس ایک اس طرح کا کپ یہ دیکھیں بن گیا ہے بہت اچھا سا بہت حصورت سا اور اس کنڈی کو تھوڑا سا اگر ہم اندر کی طرف لے جائیں گے تو یہ مزید ریالیسٹک لگ جائے گا تو یہ پوائنٹ ون یا تھوڑا سا اور مزید یہ اتنا سا ہم لے جاتے ہیں یہ باہر نکلا ہوا ہے اس طرح اس طرح سے لیکن اس کا بھی علاج ہے فیلال اس کو اس طرح رہنے دیں اور یہ ہمارے پاس ایک کپ بن گیا ہے اور اب اس کو مزید ٹریٹ کریں گے اس پہ میٹریل لگا لیتے ہیں اور اور مختلف میٹریل سے اس کو سجا دیتے ہیں اس کے اوپر آپ اپنا لوگو بھی لگا سکتے ہیں اور کوئی تصفیر بھی لگا سکتے ہیں اس طرح یہ پہلے چیزیں ہٹا لیتے ہیں تو یہ ایک خوبصورت سا کپ ہمارے پاس یہ بن گیا توڑا سا اس کو روٹیٹ کر کے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اور یہ ہمارے پاس ایک کپ بن گیا ہے تو اس کو اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ جو باہر کی طرف نکلا ہوئے اس کو آپ کئی طریقے ہے لیکن اسان طریقہ اس کا یہ ہے کہ ایک یہ اتنا سامنے سرکل لے لیا اور سرکل میں ہم اس کو توڑا سا روٹیٹ کر کے کس سائٹ پر ہے اس کو مزید توڑا سا ہم باہر کی طرف لے جاتے ہیں اور فعل حال اس کو دلی دل کے لیے غیب کر لیتے ہیں اور غیب کپ میں نے کمانڈ آپ کو بتایا تھا یہ آئیسولیٹ کر لیتے ہیں آئیسولیٹ میں اس کو ہائٹ کیا اور اب اس کو توڑا سا یہ ہم اس طرف سے لے جاتے ہیں اور یہ اتنا ہو گیا اور اب اس کو سب سٹیک کر لیتے ہیں سب سٹیک کیا کر لیتے ہیں اس میں سے ہم نے یہ والا سب سٹیک کرنا ہے تو یہ اس نے بلکل اگزیکٹ کٹ لیا اب یہ جو اندر کی طرف تا وہ نظر نہیں آنے چاہیے تو یہ اوبجیکٹ یہ لیکھے اب جو اندر اس کا کچھ ہی ساتھ وہ کٹ گیا ہے اس میں سے یہ دیکھیں بلکل اگزیکٹ اس کے اوپر یہ آ گیا ہے اور اب اس کو ہم یہ یہ آپ اگر توڑا سا اوپر اٹھائیں گے تو آپ کو جو اس کا دوسرا پوٹ ہے وہ بھی آپ کو کلیا نظر آ جائے گا تو ابھی ہم نے کیا کرنا ہے اس کو واپس کر لیتے ہیں اپنی جگہ پہ اور اب اس کو میٹریل ہم اپلائی کر لیتے ہیں میٹریل اپلائی کرے اگر ایسے ہی ہم اس کو رینڈر کریں گے یہ دیکھیں یہ اس طرح کا ایک خوبصورت سا کپ ہمارے سامنے یہ آ گیا ہے تو اس کو تھوڑا سا میٹریل لگا لیتے ہیں اور میٹریل میں جانے کے لیے ہم نے میجوالائز پہ جا کے اور یہاں سے میٹریل کو آن کرنا ہے تو اس کے لیے اب ہمارے پاس پینٹ بھی ہے اور پلاسٹک کے کلر بھی ہے اور مختلف کلر ہے ہمارے پاس تو ان میں سے بھی ہم لگا سکتے ہیں اور اپنا بھی اس کے لیے لگا سکتے ہیں بنا سکتے ہیں تو ان میں سے خوبصورت خوبصورت کلر ہمارے پاس پہلے سے موجود ہے یہ دیکھیں یہ اس طرح کے آپ بڑے خوبصورت سے بنا سکتے ہیں اور اگر اس طرح نہیں کرنا چاہتے تو پلاسٹک میں خوبصورت خوبصورت کلر بھی ہے میں صرف دیکھنا چاہتا ہوں کہ اس پہ کونسا کلر سجے گا تو یہ دیکھیں اور کتنا یہ خوبصورت سے یہ بنتے جاتے ہیں اور اگر ہم ڈیم کلر استعمال کرے تو زیادہ بہتر ہے یہ دیکھیں یہ بالکل اوریجنل کی طرح یہ لگ رہے ہیں تو میرے حساب سے تو یہ کلر صحیح ہے یہ دیکھیں اور اگر آپ اس پہ بنانا چاہتے ہیں کہ آپ اس پہ کوئی لوگو اگر ڈال دے تو اس کا پہ طریقہ یہ ہے کہ ڈبلی کر کے اور اس کے اوپر لوگو کپ کر کے اور اس کو ایڈٹ کریں ایڈٹ میں جا کے یہاں پر کلک کریں اور یہاں پر میں نے ایک لوگو بنایا ہوا ہے اپنا تو یہ ہم کھول لیتے ہیں اور پھر اس کو توڑا سا زیادہ بڑک کر لیتے ہیں ملحال یہ جو اس کے ویٹ تھے اس کو طرح سا بڑھا دیتے ہیں تو اس کو لے جاتے ہیں ٹوینٹی پہ یہ دیکھیں اور اب اس کو کرتے ہیں یہاں سے بن اور اس کو کرتے ہیں یہاں سے بن اور جو یہ بنایا ہو ہے اس کو ہم رائٹ کلک کر کے آسائن کر لیتے ہیں یہ دیکھیں ہمارے پاس یہ خوبصورت سا لوگو اس کے اوپر بن گیا ہے اور خوبصورت سا کپ ہمارے سامنے آ گیا ہے اور اس کو بھی اس طرح کر لیتے ہیں جو اس کا یہ ہے اس کو بھی ایسے کر لیتے ہیں تو یہ دیکھیں ایک خوبصورت سا کپ ہمارے پاس آ گیا ہے اور اگر آپ چاہتے کہ صرف باہر کی طرف سے ہو تو اس کا پر طریقہ تھوڑا سا اس کو میٹھانا پڑے گا یہ خامہ کلاس لمبی ہو رہی ہے چلو ایک کو میں ایسے لے لیتا ہوں اور اس کی کپی بنا کے ہم کسی ایک کو ایسے ہی رکھتے ہیں اور دوسرے پہ ہم ایک یہ والا اپلائی کر لیتے تو اس کو کلیک کیا اور پھر آپ نے ایکس ٹوٹ کیا ایکس کمان لگا کے اب اس کا یہ دیکھیں یہ صرف باہر کی طرف یہ لگے گا تو اب ہم پہلے باہر کو سلیک کر لیتے ہیں اور پھر اس کی اوپر جا کے تو یہ ہمارے پاس صرف باہر کی طرف سے لگ جائے گا اور اس طرح یہ جو کنڈی پر بھی لگا سکتے ہیں تو یہ رہا ہمارے پاس ایک خوبصورت سا کپ اور اب اس کو رینڈر کر لیتے لیکن رینڈر سے پہلے اس کو تھوڑا سا نیچے ٹیبل ٹائپ رکھ لیتے ہے اور یہ کر دیا ہم نے اس طرح پہ اس میں سے ہم نکل کے اور اب ایک جنر ایک سٹیبل ہم اس کے نیچے بنا لیتے ہیں یہ اور اب اس میں جا کے ٹری ڈی میں جا کے تو اس کو توڑا سا پریس پلز کے مدد سے اس کو تقریبا فائف کام لگا لیتے یہ اب تھوڑا سا اوپر ہے تو ہم اس کو نیچے کر لیتے بلکہ اس کو اگر ہم فرنٹ میں لے جائے اور اب تھوڑا سا اس کو ہم نیچے کریں گے تو یہ ہمیں ایک پتہ چل جائے گا یہ ہو گیا تو بس مزید اور کر لیتے ہیں اور اس کو اگر ہم اپنے اب بھی تو بہت سا فاصل ہے یہ اور اس کی ضرورت نہیں ہے اب ہم 3D میں چاہتے ہیں اور اگر اس کو ہم تو بھمائیں اس کی کنڈی دوسری سائیڈ پر لے آئے تو تو بہتر رہے گا اس کی کنڈی اب اس طرف سے ہے اور اس کنڈی اب اس طرف سے اب تھوڑا سا میٹریل یہ جو ٹیبل ہے اس پہ بھی تھوڑا سا میٹریل ڈالی دیتے ہے اور میٹریل میں ہم وڈ میں چلے جاتے ہیں اور وڈ میں بڑے اچھے اچھے ہمارے پاس یہ والا لے لیتے ہیں تو یہ خوبصورت سا آگیا ہے تو اب کسی بغیر کسی لائٹ بغیر کے اس کو ہم رینڈر کر لیتے ہیں اور یہ دیکھیں ایک خوبصورت کپ دو ہمارے پاس بن گئے ہیں اب اگر چاہتے ہو تو تھوڑا سا اس کے ساتھ لائٹ بھی رکھ سکتے تو لائٹ میں یہ فل شیڈو کر لیتے ہے اور سکائی بھی کر لیتے ہیں اور یہ سٹیٹس بھی ہم آن رکھتے ہیں اور توڑا سا ہم اگر اس کے اوپر یہ رکھ لیتے ہیں یہ پر اور ایسے ہی کر لیتے ہیں اور کمانڈ سے نکل جاتے ہیں تو یہ اب رہا توڑا سا اس کو اوپر کو اٹھا لیتے ہیں کر رہو یہ اور توڑا سا اور اگر ہم اٹھا لے یہ اب اگر ہم اس کو ریالسٹک مل جا کے یہ اس طرح کی مدھم سی برشنی آ رہی ہے کپ کے نام سے ہم نے اس کو کر دیا سیو اور اس کی قوالیٹی بڑھا دیتے ہیں اور یہ ہمارے پاس ٹھنگ کپ سیو ہو چکے ہیں اور اسی طرح یہ آپ فرض کر چاہتے تو ان سوفوں کے اوپر بھی آپ رکھ سکتے جس طرح کہ میں نے پہلے سے آپ کے لیے رکھے ہوئے تھے یہ ہمارے کپ ہے اور اگر آپ چاہتے کہ اس کے ساتھ ہارٹ پوٹ بھی ہو ٹی ہارٹ پوٹ ہو تو وہ بھی آپ مجھے لکھ کے تو اس کے بیچ میں ایک کتھلی ہم رکھ سکتے ہیں تو اور خوبصورت اور ریالیسٹک لگے گا تو یہ تھا آج کی کلاس میں ہم نے جو بنا دیا اس طرح آپ بنا سکتے ہیں اس پر کوئی بھی لوگو لگا سکتے ہیں اور اس طرح خالی بھی بنا سکتے ہیں یہ کم ہیس وغیرہ اس طرح پہلے ڈیزائن بنوا لیتی ہے اور پھر اس کے اوپر اپنا لوگو وغیرہ اپلائی کر لیتے ہیں سو اسی ہاں ہاں بھی کن کریئے ٹی کپ انشاءاللہ بھی مجھے مجھے دے دے اجازت اور اللہ حافظ